شاکھا ہاری ہوں مجھے گرب ہے کہ میرے بھوجن کے لیے کسی نردوش جیب کی حتیہ نہیں ہوتی میرا بھوجن در، تڑ، چینک اور ہنسا مقت ہے نمشکار دوستو میں نے ایک دھار میں کتاب پڑھی اس کی کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے یہ سنا ہی ہوگا یا پڑھا ہوگا As I saw so sell I reap As I saw so sell I reap I don't blame anybody for my fit جو میں نے بویا وہ میں نے کاتا میں اپنے بھاگے کے لیے کسی کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک چینٹی سے لے کر ہاتھی تک سبھی میں بھگوان ہوتا ہے اور ہر کوئی مرنے سے ڈرتا ہے ایک بہت پرانے جمانے کی بات ہے کہ ایک کسنا نام کا کسائی ہوا کرتا تھا وہ بھیڑ، بکریاں، مرگے آدھی کا گڑھا کات کر اپنے پریوار کا نروہ کرتا تھا گرمی کے دن تھے راجہ نے شام کو کہا کہ آدھا کلو میٹ چاہیے بے سوچنے لگا کہ اگر پورا کاتوں گا تو کل تک خراب ہو جائے گا اور بکے گا نہیں اس نے سوچا کیوں نہ اس کی ٹانگ کا آدھا کلو میٹ کات کر ہی راجہ کو دے دیا جائے اور باقی کا حصہ کل دوں گا جب وہ ایسا کرنے جا ہی رہا تھا تو بکرہ ہانسا اور بولا میں نے آپ کو کئی بار کاتا بھائی اور آپ نے بھی مجھے کئی بار کاتا پر جس دھنچ سے آج آپ مجھے کاتنے جا رہے ہو میں نے آپ کو کبھی نہیں کاتا دوستو اس دن سے اس نے میٹ کاتنا کسائی پن کا کام چھوڑ دیا تو آپ سے بھی میرا انورود ہے کہ آپ سبھی کے ساتھ ایسا بیوار کریں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں دھنیا باد موسیقی